مجھے کافی لوگ سوال پوچھتے ہیں کی لو لائٹ میں فوٹوگریفی کیسے کی جائے اور کیونکہ دیوالی کا وقت ہے تو میں نے سوچا اس سے بہتر اور کوئی وقت نہیں ہوگا یہ بتانے کے لیے کی لو لائٹ میں کیسے شوٹ کرتے ہیں سب سے ضروری چیز ہمارے پاس جو ہونی چاہیے وہ ہے ٹرائپود اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کیمرہ شیک نہیں کرتا اور ہم لمبے ایکسپوزرز لے سکتے ہیں تو باہر کا نظارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس ویڈیو میں تو باہر کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں کافی آپ کو دیوالی کی لائٹس دکھ رہی ہوں گی جھالریں دکھ رہی ہوں گی جو لوگوں نے لگا رکھی ہیں اور ہمارے بلڈنگ کمپاؤنڈ میں بھی اس کو کافی سجائے گیا ہے تو کیونکہ اس وقت میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو 1x50تھ میری شہرہ سپید ہے اور اپرچر میرا 2.8 ہے لیکن فوٹوگراف لینے کے لیے ہم یہ سیٹنگز نہیں یوز کریں گے فوٹوگراف لینے کے لیے ہم اپنے کامرہ کو ٹرائپود پر رکھتے ہیں شہرہ سپید ہم 20 سیکنڈ رکھیں گے اور اپرچر 5.6 کیونکہ یہ ایک ایسا اپرچر ہے جو لوگ کٹ لینس استعمال کرتے ہیں یہ اپرچر وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میرے پاس 17-35 لینس ہے جس کو میں نے تقریبا 24mm پر لگا کے رکھا ہے اور ہم جو ہے پچھلے تجربے کے حساب سے ISO 100, F5.6 اور 20 سیکنڈ کا ایکسپوزر لے کے ایک تصویر لینے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کی کیا ہوتا ہے فوکس میں نے انفینیٹی پر رکھا ہے انفینیٹی سے تھوڑا پہلے ایک بار فوکس کر کے اس کو مینویل پر چینج کر دیا تاکہ فوٹو کے دوران فوکس ہلے نہیں اور یہ شروعات بھی 20 سیکنڈ کا ایکسپوزر کافی لمبا ہوتا ہے اور اسی لیے ISO 100 پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر میرا اندازہ صحیح ہے تو فوڈوگراف کافی اچھی آئے گی اور یہ یہ فوڈوگراف سٹارٹنگ پوئنٹ میرا پچھلا تجربہ کہتا تھا کہ یہ ٹھیک آئے گی اور اس فوڈوگراف سے میں کافی خوش ہوں اگر آپ لوگ ایسی سیچویشن میں شوٹ کر رہے ہوں جہاں یہ فوڈوگراف ابھی بھی آپ کو دارک لگے تو آپ اپنا ایکسپوزر 30 سیکنڈ کر سکتے ہیں یا اپرچر تھوڑا سا کھول سکتے ہیں اگر آپ کا لینس اس کی اجازت دیتا ہے تو تو سب سے ضرور بات فرائپوڈ اور سٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے ایک اچھی جگہ ہے شروعات کرنے کے لیے اور اس کے بعد آپ اپنا ایکسپوزر یا شہٹر سپیڈ یا اپرچر چینج کر سکتے ہیں اپنے حساب سے تو دیوالی کا مزہ لیجئے لو لائٹ میں فوڈوگرافز لیجئے اور ہمارے ساتھ اپنی تصویریں شیئر ضرور کیجئے اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے شانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے اگلے اپیسوڈ تک ہیپی دیوالی